سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو بہت بار ہماری موبائل میں جو وائی فے کنیکٹڈ ہوتا ہے ہم اس کا پاسفورڈ کو جاننا چاہتے ہیں لیکن ایسے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے موبائل میں جو وائی فے کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ تھا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے میتھڈ بتانے والا ہوں دو ایسے آسان طریقے بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی موبائل میں جو وائی فے کنیکٹڈ تھا یا کنیکٹڈ ہے اس کا پاسفورڈ آپ کیسے جان سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر لاس تک دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو ایچ ان ایوری ٹھنگ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے ہیلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل افصادی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو بسیکلی وائی فے کا پاسفورڈ جاننے کے لیے ہمارے پاس جو یوزڈ میں آتے ہیں وہ دو میتھڈ ہیں ایک ہے روٹ اور دوسرا ہے بینہ روٹ جی ہاں آپ بینہ روٹ کیے بھی اپنے موبائل کے اندر جو آپ کی وائی فے کنیکٹڈ ہے آپ اس کا پاسفورڈ جو ہے بہ آسانی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بڑ دوستو اس کے لیے بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا موبائل روٹ ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے موبائل میں جو وائی فے کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ تھا جو کہ آپ کے پرانے وائی فے کنیکشنز تھے آپ ان کے بھی پاسفورڈ کو آسانی طریقے سے جان سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل روٹ ہے تو دوستو انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وائی فے کو آپ کیسے ہیک کر سکتے ہیں بس کے لیے یہ کوئی ہیکنگ نہیں ہوتی یہ وہی تو میتھڈ ہوتے ہیں جس کا نام ہے روٹ اور جس کا نام ہے بینہ روٹ یہی تو میتھڈ آپ کو اچھے طریقے سے پرزنٹ کیے جاتے ہیں جس کو آپ ایک وائی فے ہیکنگ مان لیتے ہیں بس کے لیے یہ کوئی ہیکنگ نہیں ہوتی یہ ایک میتھڈ ہی ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ وائی فے ہیکنگ کے روپ میں دیکھتے ہیں دوستو آئیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا ہمارا میتھڈ ہے کہ بینہ روٹ کیے آپ کسی بھی وائی فائی کی کنیکشن کو کیسے آپ اس کے پاسفورڈ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کچھ چیزوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا دوستو نمبر وان کی اوپر جس بھی آپ وائی فائی کو ہیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مبال میں کنیکٹڈ ہونی چاہیے اور نمبر ٹو کے اوپر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جس بھی آپ وائی فائی کو ہیک کرنا چاہتے ہیں اس کے روٹر کے اوپر ایڈمن پاسفورڈ جو ہے وہ نا لگا ہو ایسی میں اگر ایڈمن پاسفورڈ لگا ہوگا تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ روٹر کو ہیک نہیں کر سکتے ہیں آپ کے سامنے وائی فائی کا پاسفورڈ جو ہے وہ نہیں آ سکتا دوستو اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی چیز کو سمجھ لیتے ہیں جو کہ بیسل کے لیول کے اوپر یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو وہ روٹر کے اوپر کوئی بھی ایڈمن پاسفورڈ نہیں لگاتے ہیں لیکن جو کوئی اچھا یا ایڈوکیشن پرسن ہے یا کمپیوٹر کے بارے میں اچھی نالج رکھتا ہے تو وہ روٹر کے اوپر ایڈمن پاسفورڈ جو ہے وہ آرریڈی سیٹ رکھتا ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر بیسل کے لیول کے اوپر کوئی انٹرنیٹ کو یوز کر رہا ہے تو اس نے روٹر کا پاسفورڈ جو ہے وہ نہیں لگایا ہوتا تو اس کو آپ بہت آسانی طریقے سے ہیک کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہم بات کریں کہ کوئی اچھا پرسن ہے جو کمپیوٹر کے بارے میں اچھی نالج رکھتا ہے تو وہ روٹر کا پاسفورڈ جو ہے وہ سیٹ کر دے گا تو دوستو دھیان رہے کہ بینہ روٹ کیے آپ کبھی بھی وائفی کا پاسفورڈ نہیں جان سکتے اگر اس کے ایڈمن کی اوپر اس کا پاسفورڈ جو ہے وہ سٹرانگ ہے اور پاسفورڈ اس نے لگایا ہوا ہے تو چلتے ہیں موائل سکرین کی اوپر ہم جانتے ہیں اس چیز کو اچھے طریقے سے کہ کیسے آپ جو ہے بینہ روٹ کیے وائفی کنیکٹڈ کا پاسفورڈ جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں دوستو بینہ روٹ کیے وائفی کی پاسفورڈ کو جانے کے لیے آپ کو اپنے موائل کی سیٹک میں جانا پڑے گا اس کے بعد آپ نے وائفی کی اوپشن کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر انٹر کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ وائفی کی اوپشن کی اوپر کلک کریں گے تو لاسٹ کی اوپر آپ کو گو ٹو ویب پیج کا ایک لنک ملے گا جس کی اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور فرنڈز مان لیجئے کہ آپ کے موائل میں یہ گو ٹو ویب پیج جو ہے اس کا اوپشن نہیں آرہا تو سمپلی آپ نے ایک سیٹ اپ کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کی لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اس کا نام ہے راوٹر سیٹ اپ تو یہ ہماری آپ کو بلوگ کی اوپر اویلیبل مل جائے گا لنک میں اس کے دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے اس کے بعد آپ وائ فائی کی اوپر آئیں اور آ کے آپ جسٹ کلک کریں تو آپ کو لاسٹ کی اوپر گو ٹو ویب پیج کا آپ کو اوپشن مل جائے گا تو فرنڈز جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اوپن روٹر جو ہے وائ فائی وہ سامنے شو کروائے گا جو کہ آپ وائ فائی کی اوپشن سے بھی آپ وہاں سے جا سکتے ہیں گو ٹو ویب پیج کر کے ٹھیک ہے جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے پہلے یوزر نیم آئے گا اس کے بعد پاسفرڈ آئے گا لیکن یہاں پہ اس چیز کا دھیان رہیں کہ اگر اس نے ایڈمن پاسفرڈ چینج کیا ہوا ہے تو ایسا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس کے مدد سے ہم وائ فائی کا پاسفرڈ جائے اس کو جانتا ہوں لیکن آپ کے پاس اگر ایسا آپ کے پاس آ رہا ہے اوپشن تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں یوزر نیم ایڈمن اور پاسفرڈ میں بھی آپ نے سمپلی ایڈمن ہی لکھنا ہے موسیلی یوں ہوتا ہے کہ جو ایڈمن پاسفرڈ ہوتے ہیں وہ ایڈمن ہی ہوتے ہیں لوگ جو ہے اس کو چینج نہیں کرتے ہیں لیکن ایسے میں اگر کوئی اس کو چینج کر دیتا ہے تو آپ اس کا پاسفرڈ جو ہے وہ نہیں جان سکتے اور اس کے علاوہ کوئی اور میتھڈ بھی نہیں ہے کہ بینہ روٹ کی ہے آپ جو ہے اس چیز کو جان پائیں تو جیسے آپ نے یوزر نیم اور پاسفرڈ میں آپ نے ایڈمن پاسفرڈ اور ایڈمن یوزر نیم ٹائپ کیا ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے لاغن کرنے کے بعد وارلیس سیٹ اپ کے اوپر جیسے آپ جائیں گے تو اس کے اوپر آپ کا وائی فائی کا نیم اور اس کے بعد اس کا نیچے جو ہے پاسفرڈ وہ آپ کو دکھائے دے گا تو ایسے آپ جو ہیں وہ اپنے وائی فائی جو آپ کے انبال میں کنیکٹڈ ہے اس کا پاسفرڈ آپ آسانی طریقے سے جان سکتے ہیں لیکن دوستو ایسے میں دھیان رہے ہیں کہ ہر روٹر کا پاسفرڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر کوئی اور وائی فائی کنیکٹڈ ہے تو اس کا پاسفرڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا وہاں پہ ایڈمن پاسفرڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور ایڈمن پاسفرڈ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوپشنز آئیں تو آپ یوزر نیم اور ایڈمن پاسفرڈ جو ہے لگا کے لاغن کر کے آپ وہاں سے وائی فائی وائیڈلس سیٹ اپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو فرینڈز ایسے آپ جو ہے وہ بینہ روٹ کیے وائی فائی کا پاسفرڈ جو کہ آپ کے مبائل میں کنیکٹڈ تھا اس کو جان سکتے ہیں تو آئے اب ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کا مبائل جو ہے وہ روٹ ہے تو کیسے آپ جو ہے اپنی مبائل میں جو وائی فائی کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ تھا تو اس کو آپ کیسے اس کا پاسفرڈ جو ہے وہ جان سکتے ہیں دوستو روٹ میتھڈ سے آپ کیسے وائی فائی کے پاسفرڈ کو جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس فائل ایکسپلورل جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہ ایزیلی آپ کو کرام کے اوپر 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 مل جائے گا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تو سمپلی آپ اس کو انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں اور لاسٹ کے اوپر آپ کو اوپشن ملے گا روٹ ایکسپلورل اس کو جسٹ آپ اوپن کر دیں تو فرنڈز اس چیز کا دھیان رہے گی اگر آپ کا مبیار روٹ ہے تو تب ہی یہ کام کرے گا ادروائس یہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے دیوائس کے اوپر دیوائس میں آپ کو ایک فولڈر ملے گا اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے جیسے آپ دیٹا کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو بہت ساری اور فولڈر ملیں گے جن میں سے آپ نے جسٹ MISC کے نیم کے فولڈر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو فرنڈز جیسے آپ MISC کے فولڈر کو اوپن کریں گے تو آپ کو نیچے ملے گا WPA سپلیکنٹ فولڈر کے نیم سے ایک فائل اس کو آپ نے جسٹ اوپن کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لے آؤٹ HTML ویورز تو اس کے بعد آپ کے سامنے کے جو ہے وہ پیج شو ہوگا جس میں ٹیکس لکھی ہوں گے وہاں پہ آپ کو وائ فائی کا پاسفرڈ اور وائ فائی کا یوزرنے ملے گا جو کہ آپ کے ممائل میں کنیکٹڈ تھا یہ کنیکٹڈ ہے تو ایسے آپ جو ہیں اپنے پاسفرڈ کو جان سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ دونوں میتھرڈ اچھی لگے ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگر آپ ایسی ہی تیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ تیکنالوجیز کے لیٹر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی اپلوڈ ہوں گی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو کہ ہیکنگ کے لیٹر انٹریسٹڈ ہیں